اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے ہم نے سبق میں پڑھا ہے خلفائر عاشدین کسے کہتے ہیں اور خلفائر عاشدین کون کون تو خلفائر عاشدین اللہ کے رسول حلد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ساتھیوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کے بعد مسلمانوں کے ذمہ دار بنایا سب سے پہلے ہیں حضرت عبود کا صدیق رضی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت مبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہوں ہوئے ہیں ان کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت مبکر آپ کے وہ سچے دوست تھے آپ کو وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے تھے حضرت عبود کا صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے تھے آپ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو کچھ سنتے کسی جھجٹ کے بغیر فوراں اس کو سچ مان لیتے تھے اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا صدیقہ صدیقہ کن کو؟ حضرت عبود کا صدیقہ 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 یعنی دو سال تین مہینے ہی آپ خلیفہ رہے ہیں مگر اتنے ہی دنوں میں ایسے ایسے کام کیے جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے پہلے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیواری کے زمانے میں انہیں کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کا امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا تھا اور بنائیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی مسلمانوں کا امام دولا جائے تو ابو بکر کا امام کا پلہ جھک جائے ان کی خوبیاں گناتے ہوئے پیارے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان میں اتنی خوبیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں یہ تعریف بیان کر رہے ہیں کون رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے روز حضرت ابو بکر کی ان میں اتنی خوبیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا پربان کر دیا اپنا سب کچھ اللہ و حصول کو خوش کرنے کیلئے جو کچھ بن پڑا کر گزرے اسی لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انہی کا نام لیا جاتا ہے ہم سب کے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو ان کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ لگت دس سال خلیفہ رہے ہیں ان کی خلافت کا زمانہ دس سال ہے ان کی خلافت کا زمانہ سارے دنیا کی تاریخ میں محسانی زمانہ مانا جاتا ہے حضرت عبو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت یعنی خلافت کا زمانہ دنیا میں نسانی مانا جاتا ہے تو اس جیسا زمانہ دنیا میں پھر دوبارہ نہیں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے ان کی پیاری بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی بیوی تھی برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو پھیلانے میں انہوں نے بڑا کام کیا ان میں انگنی تو خوبیاں تھی اتنے خوبیاں تھی کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا نہائیت سادر زندگی گزارتے تھے اپنے ذمہ داریوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کسی کو دکھ درگ میں دیکھ کر تڑپ جاتے تھے کوئی اگر دکھ میں پریشانی میں مقتلع ہوتا تھا تو اس کی یہ تکلیف اپنے آپ میں محسوس کرتے تھے برائیوں سے تو ان کی اتنی نفر تھی کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاکتا ہے اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاکتا ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائیوں کو بلکل برداش نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر کا سائے بھی اگر شیطان کو نظر آتا تو وہ دم دبا پر بھاک جاتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس راستے میں عمر ہے اگر میں اس راستے میں گیا تو عمر میرا کام تمام کر دیں گے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک کافر غلام ابو نورو فیروز نے انہیں شہید کر دیا اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت پڑھا دی وہ فضل کی نماز پڑھا رہے تھے فضل کی نماز میں ابو نورو یہ پارسی غلام تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہری کا خندر مارا کہ جس سے آپ کی شہدت ہو گئی یہ ہیں ہمارے خلفاء راشدین میں سے دو خلیفہ نمبر ایک حضرت عبو بکر صدی اور نمبر دو حضرت عمر حضرت عمر ابن خطاب جن کے لارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھی بھانتا ہے ہم سب کی ازمداری ہیں کہ ہم اپنے خلفاء راشدین کی صرف کو پڑھیں جانیں سمجھیں اور ویسا ہی بننے کی کوشش کریں کہ نیکیوں کو اختیار کریں اور برائیوں کو مٹائیں اور برائیوں سے دور رہیں اللہ ہم سب کو ان باقوتر عمل قیرانی کی توفیقاتا جماعی والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ